بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہمپیتھک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے ناک یعنی نوز اس سے پہلے کہ میں آپ کو نوز یعنی ناک کے بارے میں بتاؤں اور اس کی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں آپ اس سے پہلے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ورسپ کے اور فیس بک پر شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہمپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ناک یعنی نوز کا جسم میں کردار جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ انسانی جسم میں ناک کا بہت اہم کردار ہے یہ جسم کا بہت ہی اہم حصہ ہے جو کہ نظام تنفس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ناک کا فنکشن یعنی ناک کا کام ناک فپڑوں اور جسم کو آکسین پہچانے کے لئے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے ناک سے خشبو اور بدبو کے بارے میں معلومات ملتی ہیں مسلوی آکسین لینے کے لئے بھی ناک کی ضرورت ہوتی ہے موں کے راستے اگر خوراک نہ لے سکتا ہو تو اس وقت بھی ناک کے اندر نالی ڈال کر خوراک کو میدے تک پہچانے میں ناک اہم کردار ادا کرتا ہے ناک کی بیماریاں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے ناک کی بندش یعنی سائنوسائٹس ہو جاتا ہے نمبر دو پہ ناک میرسولی یعنی نیزل پولیپس نمبر تین پہ ناک کا بہنہ یعنی کوریزہ نمبر چار اپیس ٹیکسز یعنی ناک سے خون کا آنا نقصید اور نمبر پانچ پہ سنیزنگ یعنی چھینکوں کا آنا دوستو یہ ناک کے بیماریاں میں پانچ اہم بیماریاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں دوستو اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک کر کے ان سب کے بارے میں بتاؤں گا اور ہومیپیتھک میں اس کا علاج اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے گا ورسلام